ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی کہ جس نے سوال یہ ہے کیا لکھے ہوئے سلام کا جواب دینا بھی لکھ کر ضروری ہے یعنی یہ ایسے سلام کا جواب دیا جائے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو سلام لکھا ہوا آتا ہے واتس اپ پہ یا فیس بک پہ تو کیا ان سلام کے جواب بھی دینا ضروری ہے یا نہیں دینا ضروری ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ دراصل عوام کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو سامنے سلام کردے اس کا جواب دینا بھی واجب ہے بہت سارے لوگ تو اس کا بھی جواب نہیں دیتے حالانکہ سلام کا جواب دینا متعلقاً واجب ہے چاہے وہ سلام تحریر میں ہو یا وہ سلام فیس ٹو فیس کے رو برو کرے تو دونوں صورتوں میں جواب دینا واجب ہے اس میں ایک جو فیس ٹو فیس ہوتی ہے اس میں یہ خرابی یہ ہوتی ہے کہ اگر سامنے والا سلام کر رہا ہوتا ہے کہ سلام علیکم تو دوسری طرف سے ہاتھ سے اشارہ اس طرح کر دیتے ہیں یا گردن ہلا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یعنی بچے کو یہ سمجھ کے گردن ہلا دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارا سلام لے لیا حالانکہ یہ شخص جو ایسا کرتے ہیں وہ گناہگار ہیں کہ جس نے موسیٰ سلام کیا ہے آواز کے ساتھ تو اس کو جواب بھی الفاظ کے ساتھ موں کے ساتھ اور آواز کے ساتھ ہی دیا جائے گا محض ہاتھ ہلانے سے یا ہاتھ سر پہ لگانے سے اسلام کا حق دہ نہیں ہوتا اور واجب کو چھوڑنے والا یہ گناہگار ہوتا ہے تو اگر کسی کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ بھئی وہ سلام کوئی کرتا تو صرف ہاتھ ہلا دیتا ہے جواب اسے نہیں دیتا یہ جواب ہی نہیں دیتا تو اسے صورت میں وہ گناہگار ہیں اب رہا یہ کہ اگر جو سلام لکھ کر آتے ہیں کہ جیسے اکثر وٹس اپ کے اوپر لوگ سلام کر دیتے ہیں تو اس کا جواب بھی دینا واجب ہے یعنی اس سلام کا جواب دیا جائے گا لوگ اس کے اندر اکثر غافل ہوتے ہیں تحریری سلام میں کہ وہ اگنور کر دیتے ہیں کہ میسیج کسی کا ریڈ کر رہے ہیں وٹس اپ کے اوپر زبان بند ہے اور ایسی میسیج پڑھ رہے ہیں اس میں سلام لکھا اس کو پڑھتا لیا سلام علیکم لیکن جواب نہیں دیتے تو یہ بھی درست نہیں ہے اس میں اتنی ریاض ضرور ہے کہ لکھے ہوئے سلام کا جواب لکھ کر واپس دینا یہ واجب نہیں ہے یہ مستحب ہے کہ اگر لکھے دیں تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں لکھے دیتے آپ نے خود جواب دے دیا اس کو جواب آپ نے لکھے نہیں دیا تو اس میں حرد نہیں ہے اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلام اتنی کسرت سے وٹس اپ کے اوپر یہ لکھے ہوئے آتے ہیں کہ سب کو لکھ لکھ کر جواب دینا واجب نہیں ہوتا اب اس چینل کے اوپر جتنے لوگ کمنٹس میں سلام کرتے ہیں یا ایمیل میں ہوتے ہیں یا وٹس اپ کے اوپر بھیجتے ہیں تو اس میں سلام اتنی کسرت سے ہوتے ہیں کہ سب کو لکھ کر جواب نہیں دیا جاتا تو ہماری طرف سے بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ جب سلام کر لیا جاتا ہے تو اس میں جواب ہاتھ و ہاتھ مو سے دے دیا جاتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس کے اندر سلام ہوتا ہے اس کو لکھ کے اکثر نہیں دیا جاتا کبھی دے بھی دیا جاتا ہے تو اس میں لکھ کر دینا بھی بھاجب نہیں ہے تو بعض لوگی یہ بدگمانی کرتے ہیں کہ شاید ہم نے سلام کیا تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا کہ ہم نے سلام کیا ہمارا جواب نہیں ہے تو سلام کا جواب آپ کا دیا جاتا ہے جو میسیج آتے ہیں کمنٹس میں ہو یا چینل پہ ہو تو ان کا جواب دینا چاہیے تو یہی حکم ہے کہ آپ کو اگر ویٹس اپ پہ ہو سنیں وہ چاہیں نہ سنیں آپ کا گناہ سر پہ نہیں ہوگا مگر اسی عادت ہے کہ دیتے ہی نہیں ہو تو اس صورت میں گناہگار ہوگا تو اسی لیے لکھے ہوئے سلام کا جواب بھی دینا چاہیے